شہرازی صاحب آپ سمجھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اب اس صورتحال سے کیا اکس کیا جائے پہلے ہم نے دیکھا تحریک انصاف یہ بیانیاں لے کر باہر آئی کہ جی نہیں جی ہم نے نیا سیاستدانوں سے بات کرنی ہے ہم صرف عوام سے بات کریں گے تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ آپ فوج کی بات کریں گے نہیں جی ہمیں فوج سے بات کرنی ہے بہر میں لہاری صاحب اور آدموں سے بات کرنی ہے اور اسی طریقے سے آپ کو اپنی اداروں کو بلیم کر کے اس قسم کے چیزوں کے انتر ڈریک کرنا پر چیاسی باتا سکر میں بہرانی ہے سریارہ بریدی صاحب کو شاید میں لہاری صاحب اور آدموں کو جانتا ہوں آٹھ سے اندرہ آدموں کو اکم مہتارہ فالوں میں کہ وہ کہاں آئے تھے انہوں نے کہاں ترقیت حاصل کی انہوں نے کیا ٹرین ہی حاصل کی میں نے بڑا خریفی دیکھا میں اس کا حضرت نہیں کرنا چاہوں کہ حاصل کرتا نہیں ہے جو آج بات کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں اس کو بہدار ہوں سیاسی جماعتوں کا کہ جب انہابات انہوں نے اس کو حکومت کی ہے چھوٹا ہے تو پھر انہوں کو یاد آتا ہے کہ ملک کا نظام کی جانتا ہے اور آج تک ہمیں پتا بھی نہ چلتا کہ اس ملک کے اندر حکومتے چلاتا کون ہے اپوزیشن پارٹیز کی بہت بڑی مربانی ہے اپنے بیپرس پارٹی کی تھی بین نظیر مطلب صاحبہ کی پھر اپنے اوہا شہیر صاحب کی اور ان کی پارٹی کی تھی اس کے بعد بانی فیڈیک انساف کی چیئر میں نے ان کی بڑی مربانی ہے تو انہوں نے عوام میں شہور پیدا کیا کہ انہوں نے اس ملک کے اندر حکومت چلاتا کون ہے دیکھے نظیر نہیں اس میں دیکھے ہوں کیوں میں جنرلیسٹک بات کر رہا ہوں اپنے اپنے پیرس کے اوپر بھی اور ان کے اپ گرد کے ماروگی حالات کے اوپر بھی اماد اور نگاری صاحب نے درہ قانونی دائرے میں اور ہسٹری کے دائرے میں بات کرتے ہیں کہ میں بڑی اپنے بات کروں گا کہ ہمیں اس قومتوں کی شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جب اپوزیشن کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سچ سچ بتاتے ہیں دیکھے آپ چیز یہ کہ آپ کو ملکہ کونسٹیوشن ہے آپ کے نظام کا حقصہ ہے اگر آپ بہت ساری چیزیں سوں کی بات کرتے ہیں ہمیں اگرہ خانومی نکس حالے ہیں تو میرے خواہر میں اداروں کا اگر رون ہے ادارے اپنے رون سارت تعم کریں پاملات کو خراب نہ کریں سہуститьان ان کے آگے بکے نہ آپ دیکھیں آپ تیمون کے پر منڈی لگیو ہے آپ مزیراعلا بور بناتے ہیں منسٹر پچاس کو رونے بناتے ہیں توہ میں کمیشن بھی دیتے ہیں لوگوں کو تو ہم کون چیز مہدیت کی بات کریں اور کس کی بات کریں برخواہ میں ایک باتیں ہونی چاہیے کہ تمام پولیٹیشن اور تمام اداروں کیلئے اگر پاکستان کی سالمیت امپورٹنٹ نہیں ہے تو یہ اپنی اپنی اناک کی خاطر لڑتے رہے ملک جو ہے اسی طرح بدنام بھی ہوتا رہے گا اور عوام جو ہے ایک سب سے بڑی جو کہتے ہیں اسلام کے نام پر بنیوی ریاست اس کو ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ ہر بحاظ پہ ہم اس کی بدنامی کا باعث بننے تو میں ان انڈیویجولز کسی بھی ادارے کے اندر چاہے وہ سیاست کے اندر ہے چاہے وہ اسٹرنشمنٹ کے اندر ہے چاہے وہ آہ پاکستان کے اندر ہے وہ اگر اداروں کی باعث بنتے ہیں میرے خواہ میں وہ اکاؤنٹیبل ہے اور نظام موجود ہے انہیں ہمیں اکاؤنٹیبل پہرانا چاہیے کیونکہ یہ ملک ہم نے ہوں کی ذاتی پسند نا پسند اور ذاتی وہ وعدات کے لیے نہیں بننے اور میرے خواہ میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے